موسیقی 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 میں اڈوائز دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ ویکسین کریں اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور آپ سب لوگ کو سیف کریں خود کو بھی سیف رکھیں سب کو سیف کریں گورنمنٹ گرلز ہیر سکینڈری راجبار تو میں سب کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو ویکسینیشن ہم نے کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کسی بچے کے لیے یہ ہمیں بیماری سے بچاتا ہے ہر کسی ڈیزیز سے ہم لڑ سکتے ہیں اس کی وجہ سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ویکسینیشن آج سے کرنی چاہیے اور اس سے کسی کو نہیں ڈارنا چاہیے پوری دنیا میں کووڈ مہماری بلے ہی کم ہوئی ہو لیکن اس کے خلاف جو جنگ ہے وہ اب بھی جاری ہے اور آج پورے دیش کی طرح کشمیر میں بھی بارہ سے چودہ سال کے بچوں کے لیے جو سکولی بچے ہیں یا آنے بچے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن پروسس شروع ہوئی ہے کوربی ویکس جو ویکسین ہے جو نیا ان کے لیے ہے بارہ سے چودہ سال کے آئیو کے لیے وہ نہیں یہاں پر دیا جا رہا ہے اس وقت ہم ایک گابند سکول میں ہیں یہاں شریدگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسے کتار میں یہاں پر بچے ہیں جو اس ویکسین کو لینے کے لیے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس پوری کووڈ مہماری کی دوہزار انیس سے لے کر اب تک تو سب سے زیادہ جو پربہاویت ہوا ہے کوئی شیطر تو وہ شکشہ کا شیطر ہے کیونکہ سکولز گلوبلی کانٹینویسلی بند رہے اور اس سے ایڈکیشن کافی ایفیکٹڈ ہوئی لیکن اب سکولز دیرے دیرے کھلے ہیں کشمیر میں بھی سکولز کھلے ہیں لیکن پرکواشنز اور ایس او پیز فالو کرنا بہت ضروری ہے آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کیسے میڈیکل ٹیم جنہوں نے اس پوری ہماری میں بہت ہی وار فٹنگ پہ کام کیا ہے اور خاص کر اگر ہم کشمیر کی بات کرے تو یہاں پہلے سے ہی ویکسینیشن پروسس جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اچیومنٹ رہی ہے ہیلتھ آفیشلز کی یہاں پر ان بچوں کو جو ہے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے لائن میں یہ بچے یہاں پر کھڑی ہے اور ان کو ویکسین دیا جا رہا ہے ہم نے سنا کہ اس پر نیا ایک ویکسین ہے جو آپ بارہ سے چودہ سال کے بچے کو لگا ہے یہ سر یہ سکو بے ویکس یہاں جی یہ نیا ویکسین آیا ہے اسپیشلی فور ٹویل ٹو 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 گروپ جو ہے ان کے لیے تو کیسا بچیاں کیسے ریسپونس کر رہی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ آ رہی ہیں وہ انسانی فطرت ہے تھوڑا پرک سے تو ڈرتا ہے انسان اب یہ چھوٹے بچے ہیں تو بٹ سٹل ہیلتھ دپارٹمنٹ نے یہاں وار فوٹنگ پہ کام کیا ہے پہلے سے ہی ویکسینیشن کو لے کر تو اب کیا لکش ہے آپ کا ٹارگٹ ٹائم میں سب کچھ کمپلیٹ کرنا انشاءاللہ دیکھیں پھر سے ایک بار ہیلتھ ویباگ کے جو لوگ ہیں سواس سے جڑے لوگ ہیں انہوں نے کمر کسلی ہے لکش ان کا یہی ہے کہ اب جو ٹاسک ان کو دیا گیا ہے بارہ سے چودہ سال کے بچوں تک کا اس کو بھی وہ ترنت پورا کر لے اور ٹائم فریم بات کر لے یہاں سے بچے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے بطول بٹ بطول جی آپ سے جانا چاہوں گا کتنا ضروری سمجھ دی ہیں آپ اس ویکسین یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے انفیکٹڈ نہیں ہوتے کووڑ ویکسین کے لئے یہ بہت ضروری ہمیں کرنا چاہیے تو ایڈکیشن بہت ایفیکٹ ہوئی تھی دوہزار انیس سے ہی سکولز بند رہے آپ لگتا ہے آپ کو ویکسین کے بعد وہ ایفیکٹ قتم ہوگا ہاں بلکل ضرور ہوگا آپ کا نام کیا ہے سبرینہ سبرینہ آپ کو لگتا ہے کہ ویکسین جب ہوگا تو سکولز کھلیں گے آپ پڑھ پائیں گے ٹھیک سے یہ سب بہت پڑھ پائیں گے اور یہ بہت ضروری ہے آپ آن کے بچوں کو بتانا چاہیں گے کہ وہ بھی سامنے آئے ویکسین بلکل دیکھیں سب بچے جو ہے کہیں نہ کہیں تیار ہیں اس ویکسینیشن کے لیے اور ڈسندے ہی اگر اس مہماری سے بنا ہے تو پرکوشنز لینا ضروری ہے ویکسینیٹ ہونا بہت ضروری ہے کیامرا پر صحفہ منظور کے ساتھ خالد اسینزیم میڈیا کشمیر مدربہ دروہ میں بھی بارہ سے چودہ سال کے عمر کے بچوں کو ویکسین کی دوست دی گئے والدین کو امید ہے کہ ویکسینیشن کے بعد بچوں کی پڑھائیں متاثر نہیں ہوں گی بوئیز ہائیر سیکنری سکول بدروہ گرلز ہائیر سیکنری سمیت کا مقامات پر ویکسینیشن سینٹرز بنا گئے ہیں ویکسینیشن مہم کی شروعات بدروہ بوئیز ہائیر سیکنری سکول سے کی گئے اس موقع پر بدروہ کی ایڈی سی تلمیر چودری بدروہ کے بی ایم او ڈاکٹر شاکیل احمد سمیت کا یادہ درانت موجود رہے ہیں بہت پرولی یہ کلاس سکس سے کلاس نئے تک جو فعل کرتے ہیں تو یہ اس کی شروعات آج ہو گئی ہے ان کو ویکسین جو ہے دی جا رہی ہے آج ہمارے تین سکول جو ہے وہاں ویکسین دی جا رہی ہے یہ ایچ ایس ایس بوائیز ہے ایچ ایس ایس گلز میں بھی ہے اور ہائیر سکنری سکول ستنگل میں بھی ہے تو کال ہماری میٹنگ ہوگے جو ہے کوارڈینیشن ڈال بھی کیا ہے پرنسپلز کے ساتھ زیڈیوز کے ساتھ بی ایم او صاحب کے دوارہ سکول وارے جو ہیں وہ بچوں کو سپانسر کریں گے ان کا ادھار کارٹ وغیرہ جو بھی ریکوائیڈ ڈاٹا ہے وہ ایویلبر رکھیں بھارت سرکار کا اور جمہو کشمیر یوٹی انتظامیہ کا بہت بہت شکر غزار ہوں کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا جس میں بارہ سے لے کر چودہ سال کی عمر کے بچے جو ہیں ان کو بھی ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے میں بہاستے کوارڈینیٹر بدرہ بالا بلاک جو اپیل کرنا چاہوں گا تمام پیرنٹس سے اور ہیڈ آب دی انسٹیوشن جتنے بھی ہیں گورنمیٹ اور پرائیوٹ سکول کی بذروا اور بالا بلاک کے کہ وہ تمام لوگ ہمارا کوپریٹ کریں ہمیں کوپریشن دیں تاکہ ہم ہنڈر پرسنٹ ٹارگٹ جو ہے اچیو کر پائیں اور ہمارے بچے جو ہے ہمارا فیوچر جو ہے ہمارا آنے والا کل جو ہے اور اب ہمارے فیوچر کچھ کوئی اور بیماری نہیں آسکتی اب ہمیں کرونا کا ڈر نہیں ہے اب ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے اور سکول فلے رہیں گے اور ہم سکول جائیں گے ہماری گورنمنٹ نے یہاں سکول میں آکے ہم کو ویکسینیشن کیا اور ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اب کرونا اگر آ بھی گیا تو ہم سیف ہے بالکل اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر سکول میں ایسی ویکسینیشن ہو جس طرح سے بوائز ہائی سکینڈری میں ویکسینیشن کر رہی شمالی زلے بھرامولہ کے وائگلہ واغورہ گاؤں میں زمین کی خدا اکدران مٹی کے ملبے گرنے سے دو افراد جا بھاک ہو گئے جبکہ متعد افراد زخمی ہوئے ہیں ملبے میں دبنے سے جن دو افراد کی موت ہوئے ہیں ان کی شناک تعلیم حمد ملک اور غلام احمد مید کے طور پر ہوئے حادثے کی تلہ ملتے ہی پولیس اور مقامی لوگ جائے حادثے پر پہنچ گئے اور ملبے میں دبنے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام کیا گیا بتا دے کہ زخمیوں کو مقامی اسپطال میں داخل کر آ گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زی سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئٹن دبانا بلکل نہ بھولے